اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں نہ صرف ہمارے ملک کے گدار مجود ہیں بلکہ ہمارے ملک میں مذہب کے گدار اور ملون قسم کے لوگ جو ہیں وہ بھی کثیر تعداد میں پائے جا رہے ہیں جیسا کہ پوری دنیا میں مختلف ممالک میں آئے دن تحینِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم و تحینِ قرآن کے واقعات وقوع وزیر ہو رہے ہیں اسی طرح محمد رضا نامی مرتاد اور گستاخ جو سروسپور محلہ ولی عباد گجرات کا رہیشی تھا اور اب جرمنی میں مقیم ہے اپنے یوٹیوب چینل اور عدم سیکر اور ایکس مسلم ساحل کے ذریعے تحین ہمیں اس ویڈیو شیئر کر رہا ہے اور اس نے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے دس لاکھ سے زائد مسلمانوں کو مرتاد کرنے کا دعویٰ گیا اور نہ صرف دعویٰ کیا ہے اس کا جشن بھی بنایا ہے اس کے خلاف دو ایف آئی آرز درج ہو چکی ہیں ان میں سویڈن کے واقعہ اور جڑا والا کے واقعہ میں ملاوث ہونے کے شواہد پائی جاتے ہیں اور اس نے ایک مہم چلا رکھی ہے کہ جو قرآن پاک کو نظر آتش کرے گا توبہ نعوذہ اللہ اسے لاکھوں روپے انعام دیا جائے گا یہ مرتاد شخص ایکس مسلم مومن کا لیڈر ہے جو کہ پاکستان میں بہت تیزی سے پھیر رہی ہے اور یہ سب کچھ مغربی ممالک کی پشت پناہی پر ہو رہا ہے یہ کوئی ہندو یا سکھ نہیں بلکہ ایک مسلم تھا جو کہ اب عیسائی ہو چکا ہے جس کے خلاف مفتی عبد الرحمن نعیمی صدر عالمی تحریک تفض ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف محقمہ جات مثلا ایف آئیے اور متلکہ تھانوں میں اندراج مقدمہ کی بابت درخواستیں گزاری ہوئی ہیں اور چیف جسس آف پاکستان کو بھی اس گلیز اور ناپاک شخص کے خلاف کاروئی کرنے کی بابت درخواست گزاری ہوئی ہے سترہ فروی دوزار چوبیس کو تحریک جو تحریک کے مجاہدین نے رضا نامی دکستاخ کے گھر کو نظر آتش کیا جو کہ ناکافی ہے میری تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حکومت وقت سے گزارش آئے کے اس مرتاد دکستاخ غلیز ملون قسم کے انسان کو اور اس کی فیملی کو جو ملک سے فرار ہو چکے ہیں انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے پاکستان لائے جائے اور ان گستاخوں کو تختہ دار پر لٹکایا جائے تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں کے لیے یہ ملون شخص عبرت پانسکے اور کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی شان میں گستاخی کرنے کے بارے میں سوچنے سے بھی کام پہ اور اجتناب کرے اسی کے ساتھ جازت چاہوں گا ملک عرف کو دیجئے گا جازت پاکستان جندہ پاک اسلام جندہ پاک موسیقی موسیقی